بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةً اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے بہترین عصوہ حسنہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اہلِ ایمان کے لئے سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ وہ اپنی زندگی اپنی آئیڈیل شخصیت کی زندگی کے مطابق گزارے جس شخص نے اللہ تعالی کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے وہ شخص اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اہلِ ایمان کو زندگی گزارنے کا ایک اسلوب اور ایک طریقہ بتایا ہے وہ اسلوب اور طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک پیدائش سے لے کے وفات تک مکہ سے لے کے مدینہ تک حجرت سے لے کے غزوات تک ساری کی ساری زندگی اہلِ ایمان کے لیے ایک عملی نمونہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بلکل بے داغ جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ جلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکل بے آئے جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ کے بعد حجرت کو تو حجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حجرت کے بعد مواخات مدینہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو باہم شید و شکر کرنے والے نظر آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ مواقعات کے بعد کفار کے ساتھ اپنی جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر اور بہترین قائد نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کو دیکھا جاتا ہے تو سفر آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لئے غمگین نظر آتے ہیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اگر اہل ایمان اس کا مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسان کی زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں کوئی طریقہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ بتایا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک راہ دے دی امت کو ایک طریقہ دے دیا امت کو ایک سبق دے دیا امت کو ایک اخلاق دے دیا امت کو صداقت کا طریقہ دے دیا امت کو امانت کا طریقہ دے دیا امت کو زندگی گزارنے کا اسلوب دے دیا ساری چیزیں دینے کے بعد اگر امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گی تو یہ امت کامیابی کی طرف گامزن نظر آئے گی یہ امت کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی حق دار نظر آئے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اِنَّا مَا بُعِثْتُ لِعْتَمِّمَ مَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بیجا ہے تو امت میں اس وقت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سب سے بہترین طریقے کی ضرورت ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے لیے عملی نمونہ ہے امت میں اس وقت جو فقدان نظر آتا ہے وہ اخلاق کا فقدان ہے اخلاقی طور پہ اگر ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمیں سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ ہمیں اپنے اخلاق کس طرح بنانے ہیں اگر ہم اپنے اخلاق کو پیارے آقا کے اخلاق کے مطابق بنا دیں گے تو دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں جو اسلام سے متنفر ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کہ اسلام قبول کرنے پہ آ جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ